اسلام علیکم ویوورز اسیز لبنا چودری امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے لیکھ کہیں ہوں پنیر کی ریسپی اس کا سالن بھی بنا کے کھائے جاتا ہے اور یہ سینڈویچز وغیرہ میں بھی یوز ہوتے ہیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بینل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیو ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے بعد میں نے ملک یعنی دودھ لیا ہے ہاف لیٹر یہاں پہ میں یوز کروں گی بلکل یہ کچھا دودھ ہے اس کو ابھی بوائل نہیں کیا ہوا ایک بوائل آنے تک ہم اس کا ویٹ کریں گے اس کے بعد میں نے اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون وینگر ایڈ کیا ہے فلیم کو پہلے آپ نے آف کر دینا ہے اس کے بعد ہم وینگر اس کے اندر ایڈ کریں گے میں نے آدھا لیمن بھی اس کے اندر سکویز کر دیا تھا لیمن اگر آپ یوز کریں تو وہ زیادہ بیسٹ ہے میرے پاس کم کونٹیٹی میں تھا اس لیے میں نے دو ٹیبل سپون وینگر کے ہی ایڈ کیے ہیں آپ چاہیں تو ایک ٹیبل سپون پورا اس کے اندر یا ایک لیمن اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بس آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہ چیزیں ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ کے بعد اس کی کنسسٹنسی چینج ہونا شروع ہو جائے گی اس میں پھٹکڑیاں سی بننا سٹارٹ ہو جائیں گی پانی علیدہ ہو جائے گا اور اس طرح یہ میٹیریل علیدہ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا آنج کو آپ نے بند ہی رکھنا ہے اس کے بعد ہم کوئی سا بھی پہن لیں گے برطن لے لیں آپ اس کے اوپر سٹینر یعنی کے چاننی ہم رکھیں گے پھر آپ نے کوئی سا بھی ململ کا کپڑا بریق سا کوئی کپڑا اگر ہے وہ لے لیں ململ کا زیادہ کپڑا بیسٹ ہوتا ہے یہ لے لینا ہے اس کے بعد یہ جو میٹیریل تھا یہ گرم گرم ہی ہم نے اس کے اوپر انڈھیل دینا ہے سارا میٹیریل اس کے اوپر ڈال دینے کے بعد ہم سادہ پانی جو ٹیپ ووٹر ہوتا ہے وہ لیں گے اس کے اوپر اس کو ایڈ کر دیں گے یہ سٹیپ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ بعد میں ہم نے اس کو چھاننا ہے تو یہ زیادہ گرم نہ ہو ہاتھ آسانی سے اس کو لگ جائے بس ایک دفعہ اس طرح مکس سا کر کے ہم کپڑے کو اٹھا کے پانی جو اس کے اندر ہوگا اس کو سارے کو ریموو کر دیں گے پانی اس لیے ڈالا تھا تاکہ اس طرح پریس کرتے وقت یہ زیادہ گرم نہ لگے اور یہ تھنڈا ہو جائے بس اس طرح پانی ریموو کرنے کے بعد آپ نے اس کو کپڑے میں ہی رکھ دینا ہے اور کوئی وزنی چیز اس کے اوپر رکھ دیں گے تاکہ اس کی شیپ بھی بن جائے اور مزید پانی جو ویسے نہیں نکل سکا وہ اس طرح ہم نکال لیں میکسیمم پندرہ منٹ جو ہیں وہ کافی ہوں گے آپ زیادہ دیر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اس طرح یہ ہارڈ سی گھٹلی سی یہ بن جاتی ہے بس آپ نے اس کو نکالنا ہے اور جتنی آپ کو کونٹیٹیز کی یعنی کہ سائز چاہیے اتنے کیوبز میں آپ اس کو کٹ کر لیں میں نے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز میں ہی اس کو یوز کیا تھا کیونکہ مجھے سینڈویچز بنانے کے لیے یہ چاہیے آپ اس کو سینڈویچز میں یوز کر سکتے ہیں سالن اس کا بنا سکتے ہیں اور اگر آپ نون ویژ ہیں تو اس کو ایزا ٹکہ یعنی کہ ہم باربی کیو جو کرتے ہیں اس کے ساتھ سے بھی یوز کر سکتے ہیں مزید میں آپ کو اس کی ریسپیز بھی شیئر کروں گی بس اس کو کیوبز کی فارم میں کٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح کی کچھ کونٹیٹی ہے اس کی امید ہے آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں تھینکس پور واشنگ اللہ حافظ